ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو دو گیندوں پر تین رن ٹیم کا سکور ہے جی آخر centimeters یا دو گیندوں پر تین رن اور وائیڈ پر وائیڈ دوستو اگر ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر تو یہ دکت ہے אگر وائیڈ ڈیلیوری پر وائیڈ ڈیلیوری دیکھنے کو ملے گیا تو پھر دکت ہے کیونکہ آپ یہاں پر ایک دیگ دیکھر چکے ہیں اور ایک بار پھر سے آپ اسی لیند پر گین واجی کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو نہیں کرنا چاہئے تو پھر یہ بلا سا سمشیہ کا بھی صحیح ہے اور فیلال اگر ہم ابھی تک کی بات کریں تو جس طریقے سے مقابلہ آگے بڑھا ہے تو چلیے یہاں پر ابر کے اگلے گین اور دیکھتے ہیں اس بار کس طریقے کے گیند ہوگی ابر کے اگلے گین یہاں پر اپا کر کھیل دیا ہے لوگوں کے دیسے ہمیں بہت ہی گھوسورت سوٹ سائے اپ کے بلے سے نکلا وہ گیند اگر اسی طریقے سے بلے باجی ہوتی ہے تو پھر کیا ہی کہنا ہے دوستو لا جواب میچ کئی نہ گئی یہاں پر چلتا ہوا ایک اچھا میچ یہاں پر آگے بڑھتا ہوا اور اسی طریقے سے مقابلہ آگے بڑھائیں گے تو ایک مجھدار میچ کئی نہ کئی ہمیں دیکھنے کو ملے گا فیلال تین گیندوں پر نو رنے ٹیم کا اور ایک چھکا یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور وہ سوٹ جو تھو نا وہ مجھے سوٹ کافی اچھا لگا دوستو جس طریقے سے اس سوٹ کو کھیلا جس طریقے سے یہاں پر اپنے آپ کو بیک کیا اور اس کے بعد وہ سوٹ لگایا کافی بہترین فیلال تین گیندوں پر نو رنگ ٹیم کا اسکور آنے والی کچھ گیندے کافی زیادہ مہت پون رہے گی چلیے دیکھتے ہیں اور ایک ایک اگلی گیند اور اور ایک چوتھے ڈیلیوری ڈالنے کے لئے تیار ہے کیا لگتا ہے دوستو آپ کونسی ٹیم یہ مقابلہ جیت سکتی ہے کمنٹ گر کے جلدی سے جلدی ہمارے ساتھ جڑیے گا اور ہمیں بتائیے گا کی فیلال بہت ہی اچھا میج یہاں پر آگے بڑھتا ہوا بہت ہی ساندار مقابلہ کہیں نہ کہیں یہاں پر آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے فیلال آنے والی کچھ گیندے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہے گی کس طریقے سے یہاں پر مقابلے کو آگے بڑھائے جاتا ہے کس طریقے کے گیند باجی ہمارے بیچ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے فیلال اوبر کے اکلے گیند ہل کے آتوں سے گھل دیا پیچھے گلاری موجود ہے اور جینے یہاں پر فیلال دیکھا جائے تو سائی ہوپ چندرپال ہیمراج اور وہی میں بات کروں اسکوٹ جو کہ ہمیں یہاں پر نظر آ جاتے ہیں اچھے سوچ کے ساتھ مقابلہ آگے بڑھا رہے ہیں دوستو کافی اچھی گیند باجی فیلال یہاں پر ہمارے بیچ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے امید ہے ایک اچھا میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایک اچھا میچ کئی نہ کئی ہمیں یہاں پر دکھائی دے گا فیلال what do you think who will win today just comment now کیونکہ یار ایسے ہی میچ آپ کو لگاتار سننے کو اور دیکھنے کو ملنے والا ہیں the 16K اور فیلال ابر کے اگلے گین لے کر تیار ہیں جی ہاں ابر کے اگلے گین وائڈ کا اس سارا امپائر کے دوارا تو دیکھئے یار ابھی تک 4-5 گیندیں انہوں نے ڈالی ہے اس میں سے بہت ساری تو انہوں نے وائڈ پیک دی ہے جو کی کہیں نہ کہیں دکت ہے اگر آپ لگاتار کنسٹینسی سے وائڈ ڈیلیوری ڈالتے ہیں تو پھر یہ ایک طریقے سے آپ لوگوں کے لئے سمجھیا ہو سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں اس وائڈ سے اب یہ لوگ چھٹکا رہا پائیں گے اور ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے سوچ کے ساتھ اس مقابلے کو آگے بڑھائیں گے آنے والی کچھ گیندیں کافی زیادہ امپورٹینٹ کافی زیادہ مہتپون ہونے والی ہے چلیے دیکھتے ہیں اب ارکی اگلے گین کس طریقے کے ہوتی ہے اس پر کس طریقے کا سوٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فلال ابھی تک ایک اچھے سوچ کے ساتھ مقابلے آگے بڑھائیں اور ورکی اگلے ڈیلیوری لیٹس ہی کہتے ہیں کرکٹ آنے شیطاؤں کا ٹھیل ہوتا اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا تو فلال اگر میں گین باجے کی بات کروں تو ایک اور خوبصورٹ سکوٹ کی گین پر سائی ہوپ کے بلے سے نکلتا ہوا ڈیپ میڈ وکیٹ کے دیس آمیں چار رن کے لیے ارے بھائی صاحب کیا یہاں بر جو ہے دوستو یار اسکوٹ سامنے رہیں گے ان کے ایک بار پھر سائی ہوپ ڈیپ میڈ وکیٹ کے دیس آمیں کھیلا ہے پیچھے کھیلاڑی موجود ہے اور سنگل یہاں پر نکالیں گے سنگل کے ساتھ اسکوٹ بڑھ کر پانچ گیندوں پر پندرہ رن ہو جائے گا ٹیم کا اسکوٹ فلال بڑیا میچ یہاں پر چلتا ہوا بہت ہی ساندار مقابلہ کئی نہ کہیں یہاں پر چلتا ہوا آنے والی کچھ گیندے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہے گی کس طریقے سے بلنے بازی کریں گے فلال یہ دیکھنے والی بات رہے گی چلیے دیکھتے ہیں ابر کی اگلی گیند کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں فلال ابھی تک تو پھر بڑیا ہے کس طریقے سے مقابلہ چلا ہے اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے آنے والی کچھ گیندے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کس طریقے سے مقابلے کو فیلال عور کی انتیم گین لے کر تیار ہیں اور اس آخری گین پر بھی ٹیپ میڈ ریکیٹ کے جسا میں نزاکت کے ساتھ کھیلا ہے سوٹ کیا بات ہے کیا ساندھار بلے باجی یار دیگی اگر اسی طریقے سے بلے باجی ہوتی ہے تو پھر کیا ہی کہنا ہے بہت ہی ساندھار بلے باجی کا پروپرومنس یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے دوستو بہت ہی لا جواب بلے باجی اور اسی کے ساتھ عور کی ہوگی سماپتی تو فیلال ایک عور کے بعد اگر میں ٹیم کے سکور کی بات کروں تو انیس رن اور ایک عور مطلب چھ گیندے ہوئی ہے اور انیس رن اور دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں یہ سہاٹ سہاٹ گیندوں کا میچ ہے دوستو یہ سہاٹ سہاٹ گیندوں کا میچ ہے تو پھر ایک الگی مجھا ہے اس مقابلے میں آنے والا ہے ہمیں تو یہ تو اور زیادہ انٹریسٹنگ ہو گیا ہے اور اب دیکھنے والی بات رہے گی کہ کس طریقے سے مقابلہ آگے بڑھتا ہے فیلال ایک اچھا مقابلہ یہاں پر چلتا ہوا ایک مجھدار میچ سے چلتا ہوا آنے والی گیندیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہے گی کس طریقے سے یہاں پر آگے بڑھاتی ہے گیند کو یہ دیکھنے والی بات رہے گی شل یہ دیکھتے ہیں عور کے اگلی گیند کس طریقے سے یہاں پر ہوتی ہے کس طریقے سے مقابلہ آگے بڑھتا ہے اگر اگلی گینڈ ڈالنے کے لئے تیار ہے چلیئے دیکھتے ہیں نیٹسی آنے والی کچھ گھندے بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کافی اچھے طریقے سے گیم یہاں پر آگے چلنے والا ہے چلیئے فیلال اگر اگلی گینڈ کس طریقے سے ہوتی ہے دیکھتے ہیں فیلال تو بڑیا یہاں پر اگر کی پہلی گینڈ کے آتوں سے کھیلا ہے ڈیپ میڈ وکیٹ کے دیسہ میں سنگل نکالا ہے سنگل کے ساتھ اسکور بڑھ کر یہاں پر ہو جائے گا دوستو فیلال بیس رند اگر کی اگلی گینڈ دیکھ لیتے ہیں اس بار کس طریقے سے ہوتی ہے اور وکیٹ نہیں گوا رہے ہیں سب سے اچھی بات سب سے بڑی آباد کی ابھی تک یہاں پر وکیٹ نہیں گوا رہے ہیں سب سے اچھی بات کہ وکیٹ یہاں پر اپنا بچا کر چل رہے ہیں خوبصورت سوٹ اٹھا کر کھیل دیا لوگون کے دیسہ میں چھے رن کے لیے کیا بات ہے فیلال بہت ہی ساندار بلے باجی ہوتی ہوئی اور اگر اسی طریقے سے مقابلہ آگے بڑھتا رہا تو پھر ایک الگی مجھا رہے گا دوستو اس میچ کا فیلال دیکھئے ساندار تھا کہ سانتھ کئی نہ گئی ساندار طریقے سے گھلا با سوٹ ہے اور گین گئی ہے سیدھا لوگون کے دیسہ میں چھے رن کے لیے اگر اسی طریقے سے بلے باجی ہوتی ہے تو پھر کیا ہی گئنے فیلال چندرپال ہمراج بھئی ہے جو کہ بلے باجی کر رہے ہیں ایک اچھی بلے باجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں آنے والی گیندوں پر اگر کی اگل گین مس فیلڈ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو بلے گی سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں تھی گین لیکن چھوٹکار وہاں پر گئی نہ گئی پانے کی کوسس تھی جی ہاں مس فیلڈ ہوئی ہے اور مس فیلڈ کے چلتے ہیں ٹیم کا اسکور ایک کی دن کے بعد 27 دن بینہ کیسیفگیٹ کا نقصان پر ٹیم کا اسکور تو پھلال ایک اچھی سوچ کے ساتھ مقابل آگے بڑھتا ہوا بڑی طریقے سے گیم یہاں پر آگے چلتا ہوا آنے والی گیندے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیا یہاں پر بڑی طریقے سے مقابلے کو آگے ویری کر پائے گی دونوں ٹیمیں کیا یہاں پر دیکھیں 60 گیندوں کا میچ ہے اور ان 60 گیندوں پر کتنے رنس یہاں پر بنا پائے گی ٹیم پھلال یہ بھی مجدار اور دیکھنے والی بات رہے گی دوستو پھلال سائی ہوپ کی اگر میں بات کرو تو کافی اچھی بلے باجی کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں اور وہی اگر میں بات کرو دوستو تو گیند باج ہیں یہاں پر پریشٹن میکسویں جو کافی اچھی گیند باجی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے امیدیں ہیں گے یہ بڑی گیند باجی کا پروفیونس ہمیں دکھائیں گے پھلال یہ جتے بھی بھائی لوگ ہمارے ساتھ چھوڑے ہیں ان سبی کا بہت دوستو آگے تھے اگر چینل پہ پہلی بار چھوڑے ہیں تو میک شور آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہو چینل کو سسکرائب کر دیا ہو اور بل آئیکن کو تبا دیا ہو اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جو پریشٹن میکسو نے یہ سیدھا وہاں پر جو آرچر کی طرح نظر آتے ہیں چلیے میں آپ کو دیکھاتا ہوں فلال بڑیا میچ یہاں پر آگے بڑھتا ہوا کافی اچھے طریقے سے مقابلہ یہاں پر آگے چلتا ہوا فلال ایک کی چار کے بعد انتیچ رنڈ ٹیم کا سکور زائی اوپ چھے گیندوں پر اٹھا رنوں کے ساتھ بلے باجی کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں وہیں چندرپال امراض چار گیندوں پر سات رنوں کے ساتھ بڑیا طریقے سے مقابلہ یہاں پر آگے بڑھتا ہوا ایک کی چار کے بعد انتیچ رنڈ بینا کسی ویکیٹ کے نقصان کے ٹیم کا سکور ابر کی پانچوی گیند لے کر تیار ہے یہاں پر چلیے دوستو دیکھتے ہیں ابر کی پانچوی گیند کس طریقے کی سوٹس یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ابھی تک فلال کافی اچھی بلے باجی ہوئی ہے یہاں پر ابر کی پانچوی گیند اور دیکھنے ہیں اس بار کیا کوئی بڑا سوٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا دیکھنے اگر میں بات کروں یہاں پر گیند باجی کی تو کافی اچھے گیند باجی ہی ہمارے بیچ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کنسٹینسی سے رنس یہاں پر آ رہے ہیں گیند باجی میں تو ایک اچھی سوچ کے ساتھ مقابل آگے بڑھ رہا ہے لیکن دلال کہتے ہیں نا کرکٹ ہمیں ساں سے انیشیتاؤں کا کھیل ہوتا ہے اس پر بھروسہ نہیں عبر کی اگنی گین دیپ میں ڈوکیٹ کی تھی سامینہ جاکت کے ساتھ کھیلا ہے پیچھے کھلاڑی موجود تو ہے سنگل ملے گا کیا جری ہاں سنگل ہی ملے گا اسی کے ساتھ اسکور بڑھ کر ایک کی پانچ کے بعد تیس رنوں پر اسکور پہنچ چکا ہے اموزون وریئرز کا ابھی تو دوسرا وری یہاں پر چل رہا ہے دوستو اور تیس رنوں پر ورڈی اسکور یہاں پر جا چکا ہے اب یہ اور بھی جیادہ مجھے دار رہے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میک شور آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہو چینل کو آپ لوگوں نے سسکرائب کر دیا ہو اور بل آئیکن کو آپ لوگوں نے دبا دیا ہو کیونکہ آنے والا ہر بیچ آپ کو اسی طریقے سے لائی ووڈیو ہندی کومنٹری ہمارے دورہ سننے کو اور دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو بہت اچھا مقابلہ یہاں پر چلتا ہوا بہت ہی ساندار گیم آج گئی نہ گئی یہاں پر کھیلتا ہوا دکھائے دے رہی یہ ٹیم ہمیں اور آنے والی کچھ گیندے اب کس طریقے سے یہاں پر چلے گی یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی چلیے دیکھتے ہیں آور کی سماپتی فیلال دو آور کے بعد چوتیس رن آوزر وریئرز کا اسکور سترہ کی رن ریٹ سے یہاں پر بلے بازی ہوئی ہے آور کی انتیم گین پر ایک خوبصورت سا چوڑ کا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اسی کے ساتھ آور کی سماپتی دو آور کے بعد چوتیس رن بھی نہ کسی ویکیٹ کا نقصان کے ٹیم کا اسکور ہے دو آور میں چوتیس رن دوستو کہاں دیکھتے ہیں آپ اس اسکور کو دیکھئے میرے حساب سے تو ایک پرفیکٹ اسکور ہے یہاں پر دو آور میں چوتیس رن آئی تنگ ایک گریٹ اسکور پر فیلال یہاں پر اگر میں بات کروں دو آور کے بعد چوتیس رن ٹیم کا اسکور کون ہوگے نہیں گین باج کے روپ میں امراج پانچ گیندوں پر گیارہ رن بنا کر بلے باجی کر رہے ہیں اگر میں پات کروں تو سترہ کا یہاں پر نظر آتا ہوا ابر کی پہلی گین دیکھتے ہیں اب یہاں پر کس طریقے کی ہوگی کس طریقے کا سوٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کون آئے گا نئے گین باج کے روپ میں فیلال یہ انٹرسنگ اور دیکھنے والی بات رہے گے پریشٹو این میکس وین کافی بہترین گین باجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں دوستو کافی اچھی گین باجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن آج یہاں پر کچھ خاص انہوں نے کیا نہیں جس کے جلتے ہیں یہاں پر کچھ خاص ہوا نہیں خبر کے اگلی گین دیکھتے ہیں کس طریقے کی ہوتی ہے اور کون ہوگا فیلال یہاں پر جیور رویل آئے ہیں نئے گین باج کے روپ میں یہ بھی کافی اچھی گین باجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں جیور رویل بڑیا گین باجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں تو اچھلی ہم جیور رویل کی اگر ہم آپ کو تصویر دکھائیں تو کچھ اس پرکار سے نظر آتے ہیں بہت ہی ساندار طریقے سے گین باجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں جیور رویل جی ہاں جیور رویل پہلے گین ڈالنے کے لیے تیار رہیں گے میں نے شرائک پہ رہیں گے چندرپال امراج جو کی پانچ گیندوں پہ گیار آرن بنا کر بلے باجی کر رہے ہیں بہت ہی ساندار طریقے سے مقابلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اسکور کی بات کرے تو دو آبر کے بعد چوتیس رن ٹیم کا اسکور کرنٹرنیٹ کی بات کرے تو سترہ کا کرنٹرنیٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے آبر کی پہلی گین لے کر تیارے جیور رویل سامنے رہیں گے چندرپال امراج پانچ گیندے گیار آرن دو چوک ابھی تک اپنی سیننگ میں لگا چکے ہیں دو سو بیس کے شرائک ریٹ دوارہ کس طریقے کی گیند باجی یہاں پر ہوگی کس طریقے کا سوٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا فیلال یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ لے گا آبر کی پہلی گین لے کر تیار ہے یہاں پر رویل سائی ہوپ کی میں بات کروں سات گیندوں پر انیس رنوں کے ساتھ تلے باجی کر رہے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے مقابلے کو آگے بڑھا رہے ہیں بہت ہی ساندار طریقے سے فیلال آبر کی پہلی گین ڈیپ میڈ ویکیٹ کے دستہ میں کھیلا ہے کھلاڑی سے میس فیلڈ ہوئی ہے سنگل کی جگہ ڈبل نکالیں گے اسکور بڑھ کر 36 رنوں تا ہوا آمازون مریرز کا پٹ کی وی گین تھی اور پول کرنا چاہتے تھے لیکن بڑی آفلڈنگ کا پردرسن یہاں پر بہت ہی ساندار رننگ بیٹن دا ویکیٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اسی بیچ اور اسی کے ساتھ اسکور بڑھ کر دو کی ایک کے بعد 36 رنوں پر ٹیم کا اسکور پہنچ چکا ہے تا بڑھ توڑ بلے باجی کا پرفیمنس کئی نہ گئی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہوا دوستو اب کس طریقے سے بلے باجی آگے ہوگی یہ دیکھنے والی بات رہے گی بلال آبر کی دوسری گین پوائنٹ کے جھیتر میں کٹ نکالا ہے چندرپال ہمراج سات گیندوں پر 17 رنوں پر پہنچ چکے بہت ہی چاندار سوٹ گین جائے گی چیدی بانڈ رکھا کے بعد بہت ہی اچھی بلے باجی یہاں پر ہوتی ہوئی دوستو اسی کے ساتھ ابر کی تیسری گین لے کر تیار ہے جیور رویل ابھی تک دو گیندوں پر چھے رن دے چکے ابر کی تیسری گین ڈیپ میڈ وکیٹ کی جسا میں کھلا پیچھے کی لڑی موجود سنگل بٹوں رنگے سنگل کے ساتھ اسکور بڑھ کر یہاں پر ہو جائے گا دو کی تین کے بعد اکتال اس رنگ بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے آنے والی کچھ گیندے کافی زیادہ مہت پونڈ رہے گی کیونکہ ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ اب یہاں پر وکیٹ آنے کی سنبھاؤ نہ ہے کرنٹ رنگریٹ کی بات کرے تو سولہ پوائنٹ فور جیرو کا میں نظر آتا ہوا سینٹ لوشیا کنگ کی میں بات کروں تو دوستو گین واجی میں تھوڑا سا پریسانی میں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے حلال آنے والی گیندے کچھ کافی زیادہ مہت پونڈ رہے گی عبر کے پہلے گیند لے کر تیارے چلیے دکھتے ہیں سائی ہوپ کے سامنے یہاں پر جیوہ روئی عبر کے پہلے گیند اور وکیٹ جی ہاں وکیٹ کی میں نے بات کری تھی اور سائی ہوپ کو کلین بولڈ کر دیا ہے دوستو بات ہی میں کر رہا تھا کہ وکیٹ آنے کی سمبھاؤ نہ ہے اور کلین بولڈ یہاں پر کر دیا ہے بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے بہت بڑی وکیٹ دوستو یہاں پر ملی ہے اور اسی بھی سائی ہوپ کلین بولڈ ہو کر جاتے ہوئے زیویر روئیل چار گیندوں پہ سات رن بنا کر کئی نگئی خرج کر کر ایک وکیٹ لے کر جاتے ہوئے آٹ گیندوں پہ انیس رن سائی ہوپ کے ایک چوکے دو چھکے دیکھنے کو ملے بڑا سوٹ کھلنا چاہتے تھے اٹھا کر کھلنا چاہتے تھے اور یہاں پر وکیٹ جو ہے اب للتا ہوا کلین بولڈ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں کلین بولڈ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے دوستو اور بولڈ آؤٹ بڑی وکیٹ بڑی سفلتا دو کی چار کے بعد ایک وکیٹ کے لپسان پر ٹیم کا سکور دا سکشٹین میلز کا پہلا مقابلہ اور کلین بولڈ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کون آئے گا نئے بلے باج کے روپ میں فلال یہ دیکھنے والی بات رہے گی دیکھتے ہیں کون آتے ہیں یہاں پر کیا ہنڈرک کلیشین آئے ہیں جی ہاں نئے بلے باج کے روپ میں ہنڈرک کلیشین آئے ہیں دوستو نئے بلے باج کے روپ میں ہنڈرک آئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے بلے باجی ہوتی ہے اور فلال ایک اچھی سوچ کے ساتھ مقابلہ یہاں پر ہنڈرک کلیشین نئے بلے باج کے روپ میں فلال چلیے کھرین بولڈ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور دیکھتے ہیں اب کس طریقے سے یہاں پر کلاسین کی پہلی گین تھی ہلکے آتوں سے کھیل دیا انہوں نے سنگل یہاں پر نکالا ہے اسکور بڑھ کر ہو جائے گا دو کی پانچ کے بعد 42 رن اور سائی ہوپ اور کئی نہ کئی ہندریک کلی سین سائی ہوپ اور چندرپال ہمراج کے بیچ اچھی پارٹنر سیپ ہو رہی تھی لیکن وہ پارٹنر سیپ یہاں پر ختم ہوتی ہوئی اور وہی میں بات کروں گین باجی کی تو بہت ہی کی پھائی تھی گین باجی ان کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے لیکن دیکھتے ہیں آنے والی گین دیکھ کس طریقے سے یہاں پر ہوتی ہے کس طریقے کی گین باجی میں ہمیں بتلاو دیکھنے کو ملتا ہے پھلال یہ سوال رہے گا پھلال امریکی انتیم گین لے کر تیار ہے جیویر رویل پانچ گیندوں پر آٹ رن چلی دیکھیں اس پار کر ایکونومی کی بات کریں 9.60 کی بڑا سوٹ کھیلنے کا پریاز گین دھواں میں ہے ایک اور وکیٹ یہاں پر گرتی ہوئی چندرپال ہیم راج کا بھی وکیٹ یہاں پر جاتا ہوا بڑا سوٹ لگانے کا پریاز تھا کہ اس تھواں بیٹھے اور اسی بیچ ایک وکیٹ یہاں پر گرا ہے دین امر کے بعد 42 رن دو وکیٹ کا نقصتان پر ٹیم کا اسکور بڑی وکیٹ دوست کو یہاں پر ملتی ہوئی بڑی وکیٹ دونوں اپنر کو جیویر رویل نے اپنے اس آور میں چلتا کیا ہے چندرپال ہیم راج نو گیندو پر اٹھرا رن بنا کر اپنا وکیٹ گوا کر جاتے ہوئے اور امر کے بھی خیر فیلال یہاں پر سماپتی ہوئی ہے چلیے دیکھتے ہیں کون آتا ہے نئے بھلے باج کے روپ میں فیلال دوستو وکیٹ گری ہے اور روگسلی وکیٹ گری ہے مطبع کچھ ہے اچھا ہوا ہے مقابلے میں اب مزے آئیں گے کیونکہ دین امر کے بعد 42 رن پر دو وکیٹ گر چکا ہے چندرپال ہیم راج نو گیندو پر اٹھرا رن بنا کر اپنا وکیٹ گوا کر جاتے ہوئے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کون آئے گا نئے بھلے باج کے روپ میں اب چندرپال ہیم راج کا وکیٹ یہاں پر گرا ہے کون ہوگا گیند باج کے روپ میں یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی تو فیلال دین امر کے بعد 42 رن دو وکیٹ کے لقصان پر ٹیم کا اسکور اور سمرن ہیٹ مائر آئی تھی یہاں پر آئیں گے نئے بھلے باج کے روپ میں جی ہاں سمرن ہیٹ مائر نئے بھلے باج کے روپ میں دوستو تو چلیے اگر ہم سمرن ہیٹ مائر کی بات کریں تو یہ بھی کافی اچھی بھلے باجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں جی ہاں جانا آپ کافی صحیح سنا آپ لوگوں نے کافی اچھی بھلے باجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور وہی میں بات کروں تو گیند باجی میں کون آئے گا یہ دیکھنے والی بات رہے گی چلیے دیکھتے ہیں ہیٹ مایر کا تو آ گئے ہیں ہیٹ مایر نے والے باج کے روپ میں ہیندری کالی سن وہاں پر نے والے باج کے روپ میں دونوں ہی نے والے باج کے روپ میں لیکن گین واجی کی کمان کون سوالے گا یہ تھوڑا سا دیکھنے والی بات رہے گی کون آئے گا یہاں پر گین واجی کرنے کے لیے क명이 여기 already یہاں پر دیکھیں متھیو آئے ہیں نہیں گینواز کے روٹ میں میتھیو خورے ان سے کافی زیادہ امید ہے رہے گے کہ اچھی گینوازی کرے گے کیونکہ یہ پریسر بنا سکتے ہیں ان سے امید ہے میتھیو سے لیٹسی میتھیو کس طریقے کی گینوازی یہاں پر کرتے ہیں میتھیو خورے بڑیا گینوازی کرنے کے لیے یہ بھی جانے جاتے ہیں دوستو تو کون ہے میتھیو خورے تو چاریے ہم دکھاتے ہیں آپ کو اور فیلال یہاں پر ابھی تک میں بات کروں تو کافی اچھے سوچ کے ساتھ گینوازی ہوتی ہوئی پہلی ڈیلیوری ہلکے ہاتھوں سے کہلے گا پریاس کسیلا فیلڈر کے ہاتھ میں گین کوئی رن یہاں پر نہیں ملے گا ایک ڈاڈ گیند ہمیں دیکھنے کو ملے اور وہی میں بات کروں تو بلے باجی کی تو دیکھئے جس طریقے بلے باجی وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے ہو کافی بڑیا پھی لیکن کئی نہ کئی یہاں پر میتھیو خوریڈ جو ہے وہ نئے گینواز کے روپ میں آئے ہیں یہاں برابر کی دوسری گین تو امپائر نے نو بول دی ہے فری ہٹ ملی ہے جی ہاں فری ہٹ بھی ملے گی میرے حساب سے بلکل یہاں پر فری ہٹ دے دی ہے تو تین کی ایک کے بعد چمالیس پہ دو ٹیم کا اسکور فری ہٹ کا فائدہ آپ کس طریقے سے اٹھاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات رہے گی دوستو فری ہٹ ملی ہے اور فری ہٹ کا فائدہ کس طریقے سے اٹھاتے ہیں کیا کوئی بڑا سوٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیا کوئی بڑے سوٹ کے لیے جائیں گے چلیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے فیلال ابر کی دوسری گین بڑا سوٹ لگانے کا پریاس اٹھا کر کھیل دیا ہے کافی خوبصورتی کے ساتھ گین جائے گے سیڈ ہی پاؤنڈ ریکھا کے باہر چھے رنوں کے لیے تو فری ہٹ کا فائدہ بلکل 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 فری ہٹ کا فائدہ یہاں پر اٹھاتے ہوئے دوستو بہت ہی ساندار پلے باجی فیلال یہاں پر ہوتی ہوئی اسی کے ساتھ سکور بڑھ کر ہوتا ہوا دو گین دو پر ایک رن اور اب کیا ہی گین ہے ان کو فیلال تین کی دو کے بعد پچاس رن دو وگٹ کا نقصان پر ٹیم کا سکور بہت ہی ساندار گین باجی یہاں پر ہوتی ہوئی تین کی دو کے بعد پچاس رن دو وگٹ کا نقصان پر اوور کی آنے والی کچھ گیندے چلیے دیکھیں ہیں کس طریقے سے ہوتی ہے کس طریقے سے یہاں پر ہوتی ہے فیلال تین کی تین کے بعد اکاون رن دو وگٹ کا نقصان پر آنے والی کچھ گیندے کافی زیادہ امپورٹنٹ رہے گی کس طریقے سے یہاں پر مقابلے کو آگے بڑھاتی ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی دوستو فیلال اوور کی اگلی گین اوور کی چوتھی گین چلیے دیکھنے اس بار کس طریقے کی گیند ہوگی کس طریقے کا سوٹ ہوگا فیلال ابھی تک کی میں بات کروں تو اچھی سوچ کے ساتھ مقابل آور کی چوتھی گین لے کر تیارے میں سامنے رہیں گے ان کے سیم رن ہیٹ مائے ڈیپ میٹ وکیٹ کے دیسا میں کھیل کر سنگل بٹھو رہیں گے اور سنگل کے ساتھ سکور بڑھائیں گے سکور بڑھ کر فیلال یہاں پر ہو جائے گا دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں سکور بڑھ کر تین کی چار کے بعد باون پہ دو ہو جائے گا ٹین کا سکور تو آرام سے مقابل آگے بڑھا رہے ہیں کسی طریقے کی جلد باجی یہاں پر نہیں ہوتی ہوئی لیکن دیکھتے ہیں فیلال تین کی چار کے بعد باون پہ دو ہے ٹین کا سکور آرام سے مقابلہ یہاں پر آگے بڑھتا ہوا آور کی پانچ فی گین لے کر تیارے میتھیو پوریٹ سامنے رہیں گے ان کے ہنرک کالی سین جو کی تین گیندو پہ آٹھ رن بڑا سوٹ کھیلنے کا پریاس ہے ہوا میں کافی دیر اوٹھی اگن ڈیپ میٹ وکیٹ کے سامنے ایک اور وکیٹ یہاں پر ملے گا جی ہاں اسی کی میں بات کر رہا تھا دوستو دیکھئے کہ اول ریڈی یہاں پر وکیٹ گری ہوئی ہے اور ایک اور وکیٹ یہاں پر گر چکی ہے ہنرک کالی سین چار گیندو پہ آٹھ رن بنا کر اپنا وکیٹ گوا کر جائیں گے ایک چکہ مارا ہے لیکن وکیٹ اپنی گواہیں ہیں فیلال تین کی پانچ کے بعد باون پہ تین ٹی ایم کا سکور اب ابر کی انتیم کے ان دیکھیں گے دوستو یہاں پر لیکن اس سے پہلے بلے باجی کرنے کے لئے کون آئیں گے یہ دیکھنے والی بات رہے گی فیلال دیکھتے ہیں اب کون ہوگا نئے بلے باج کے روح میں وکیٹ تو گری ہے کون آئے گا چندرپال امراج تو گئے ہیں اور ریڈی ہیں پول سٹیلنگ یا سائی ہوپ کو دیکھتے ہیں ہوپ بھی گئے ہیں لیکن فیلال یہاں پر کلاسین کا وکیٹ گرا ہے دوستو جو کی بڑا وکیٹ ہے تین کی پانچ کے بعد باون پہ تین ٹی ایم کا سکور ابر کی انتیم گھنڈ ڈالنے کے لئے تیار رہیں گے لیکن اس سے پہلے کون آئے گا نئے والی باج کے روح میں چلیے دیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں ساہڈ وال کا جی ہاں میرے بھائی ساہڈ پول کا یہ میچ ہے دس دس ابر کا مقابلہ ہے تین کی پانچ کے بعد باون پہ تین ایم کا سکور اور بڑی سفلتہ یہاں پر ہاتھ لگی ہیں نئے والی باج کے روح میں کون رہے گا چلیے دیکھتے ہیں کون آئے گا یہاں پر میچو پوریٹ کے اگر میں بات کروں تو پانچ گھنڈوں پر دس رہ ایک وکیٹ ان کے نام دیکھتے ہیں اب کون آئے گا نئے والی باج کے روح میں فلال یہاں پر کولین انگرام آئے ہیں جی ہاں کولین انگرام نئے والی باج کے روح میں اور کافی بڑی والی باجی کرنے کے لیے خیئر ویسے کولین انگرام بھی جانے جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کس طریقے کی والی باجی یہ کرتے ہیں کس طریقے کا گیم یہاں پر آگے چلاتے ہیں فلال میچو پوریٹ کا یہ ابر جو ہے وہ سماپت ہوتا ہوا چلیے بھائی گاور دو ابر چار ابر کی سماپتی ہوئی ہے چار ابر میں تری پنڈ رن ہے تین ویگٹ کا نقصان پر ٹیم کا اسکور اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں کون آئے گا یہاں پر گین باجی کرنے کے لیے فلال چار ابر میں اچھی گین باجی ہوئی دیکھیں ویگٹ یہاں پر جاتا گرا دی ہیں بلے باجی تو اچھی ہے چار ابر میں تری پنڈ رن نئے گین باج کے روح میں مارک دیال آئے ہیں اچھا لیے دیکھتے ہیں اب یہ کس طریقے کی گین باجی کرتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر مقابلے کو آگے چلاتے ہیں مارک دیال آئے ہیں گین باج کے روح میں چلیے بھائی اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر گین باجی ہوتی ہے کس طریقے سے مقابلہ آگے بڑھتا ہے چلیے تو فیلال ابر کے تری گین مارک دیال کے دوارہ سامدہ رہیں گے سیم رن ہیٹ مائر چار گین دو پر تین درن بنا کر رہے ہیں ملے باجی شٹریک ریٹ کی بات کریں تو اسی کا آبر کے اگلی گین پر ہل گیا آپ کو سکھیلا ڈیپ میٹ ویگٹ کے دیسہ میں سنگل نکالا ہے سنگل کے ساتھ اسکور پڑھ کر چار کی دو کے بعد تجھپن رن تین ویگٹ کا مقصان پر اموجن وریوس کا اسکور شکریہ 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 موسیقی 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 ٹیم کا اسکور آور کی پہلی گین ہلکے آتوں سے کیلا ہے پیچھے کیلاڑی موجود ہے سیدھا فریڈر کے ہاتھ میں گین گئی ہے کوئی رن یہاں پر نہیں ملے گا تو چھے کی ایک کے بعد سوٹ سوٹ رن چار وگیٹ کا نقصان پھر ٹیم کا اسکور دیرے دیرے مقابلہ کافی مجھدار ہو جائے گا کافی انٹرسٹنگ ہو جائے گا دیکھنے والی بات رہے گی کس طریقے سے بلدے باجوی یہاں پر آگے چلتی ہے دیکھتے ہیں اس کوٹ کس طریقے سے کرتے ہیں سامنے رہیں گے ان کے اوڈین اس میں جو بھی بھلال سعاد گیندوں پر تین رنگ منا کر پھلے باجی کر رہے ہیں اوڑ کی اگلی گیند دوستو چلیے دیکھتے ہیں اوڑ کی اگلی گیند پر کس طریقے کا سوٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کس طریقے کی پھلے باجی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بھلال اوڑیان سمیت اوڑ کی اگلی گیند چلال ایک اچھا مقابلہ یہاں پر آگے بڑھتا ہوا اچھا سوچ کے ساتھ گین کئی نہ کئی یہاں پر آگے چلتا ہوا دوستو آنے والی کچھ گیندے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جائے گی کس طریقے سے بلے باجی ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی بھلال کیا کوفرات سوٹ کہہ ہے بہت ہی گو